کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈیمز جنہیں اپنے فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ بھی لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو آج ہم دنیا کے ایسے دس خطرناک ڈیمز کے بارے میں بتائیں گے یہ ڈیمز کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں اور یہ ڈیمز کہاں کہاں اور کس ملک میں موجود ہیں اور ان کے ٹوٹنے سے کتنا زیادہ نقصان ہوگا یہ سب آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے ہم سبھی یہ بات چانتے ہیں کہ ڈیمز دریاؤں کے اضافی پانی کو روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس پانی سے بجلی بنائی جا سکے اور پھر پانی کی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کیا جا سکے اس طرح ملک سیلابوں سے بچ جاتے ہیں اور لوگوں کو جانی اور مالی نقصان نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے ڈیم بھی موجود ہیں جو ایک بوم کی طرح ہیں جن کے ٹوٹنے سے اتنا نقصان ہوگا کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے یہ ایک ایسا ڈیم ہے جس کے قریب یہ ایک گڑا موجود ہے جس میں گر کر بہت سے لوگوں کی جانے بھی گئی ہیں اس کے علاوہ دنیا میں ایک ڈیم ایسا بھی موجود ہے جو سارا کچھی مٹی سے بنایا گیا ہے اور وہ دن بہ دن مٹی پانی میں گلتی جا رہی ہے دنیا کے ایسے خطرناک ترین ڈیم کی لسٹ میں دسنے نمبر پر موجود ہے امریکہ کا ہور ڈیم یہ امریکی ریاست نوارڈا میں موجود ہے یہ یو ایسے کا سب سے اونچا ڈیم ہے یہ کانکریٹ سے بنایا گیا ہے یہ ڈیم سات سو چھبیس فٹ اونچا ہے اور ڈیم کے اوپر سے چوڑائی صرف چھالیس فٹ ہے جبکہ نیچے سے یہ چھ سو چھپن فٹ چوڑا ہے کیونکہ جو ڈیم نیچے سے جتنا زیادہ چوڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ ڈیم کا مقصد صرف پانی کو روکنا ہی نہیں ہوتا پانی کا صحیح استعمال کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اس ڈیم کی تباہی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ ڈیم ٹوٹ جائے تو کروڑوں لوگوں کی جانے جائیں گی نوے نمبر پر سپین کا المیندرہ ڈیم ہے یہ 1963 سے 1970 کے درمیان تعمیر کیا گیا اس کا مقصد تومز ریور کے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا تھا یہ سپین کا سب سے اونچا ڈیم ہے یہ 202 میٹر اونچا ہے اور نیچے سے آدھا کلومیٹر چوڑا ہے یہ 86.5 مربع کلومیٹر تک پانی کو روک سکتا ہے اس ڈیم میں تقریباً 2.5 بلین کیوبک میٹر پانی کو سٹور کیا جاتا ہے اس ڈیم کے ساتھ اگر ذرا بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ تباہی لائے گا آٹھوے نمبر پر چائنہ کا جمپنگ ڈیم ہے چائنہ کو عام طور پر ڈیم کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں تقریباً 87.000 ڈیم موجود ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم میں شمار کیا جاتا ہے اسے محراب کی شکل میں بنایا گیا ہے اس کی انچائی 305 میٹر ہے یہ یالونگ ریبر کے اوپر بنایا گیا ہے اس ڈیم سے تقریباً 60 بلین لوگوں کو بجلی فراہم کی جاتی ہے یہ ڈیم جتنا زیادہ بڑا ہے اس کے خدشات بھی اتنے ہی زیادہ ہیں انجینئرز اس ڈیم کی تعمیر پر کئی سوال کھڑے کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ ڈیم پھٹ جائے تو اس کی تباہی کا اندازہ بہت مشکل ہے ساتھوے نمبر پر زیمبابوے میں قریبا ڈیم ہے اس ڈیم کو زیمبزی ریور پر بنایا گیا ہے اور یہ ڈیم 1955 سے 1969 کے درمیان تعمیر ہوا یہ 128 میٹر اونچا ہے اور اس کی لمبائی 589 میٹر ہے اس ڈیم کا ایک کنارہ زیمبابوے اور دوسرا زیمبیا کے ساتھ ملتا ہے اس کی تعمیر اور مرمت ان دونوں ملکوں کی ذمہ داری ہے یہ ڈیم خستہ حالی کا شکار ہے اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے اگر یہ ڈیم ٹوٹ گیا تو تین اشارہ پانچ میلین لوگوں کی جان جا سکتی ہے چھوے نمبر پر عراق کا موصول ڈیم ہے یہ ڈیم کچھی مٹی سے بنایا گیا ہے اور یہ باقی ڈیم سے بالکل مختلف ہے اور سب سے زیادہ خطرناک بھی ہے کیونکہ لہروں کے ساتھ ساتھ پانی مٹی کو بھی ساتھ بہاتا ہے اس سے ڈیم دن بدن گھلتا جا رہا ہے یہ ڈیم انیس سو چیاسی میں صدام حسین کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا اس ڈیم پر چوبیس گھنٹے مرمت کا کام جاری رہتا ہے تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے ایمرجنسی کی صورتحال میں چھوٹے ڈیمز بنائے گئے ہیں تاکہ اگر کبھی یہ ڈیم ٹوٹ جائے تو پانی ان ڈیمز میں چلا جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چھوٹے ڈیمز کا کام آج تک مکمل نہیں ہو سکا اگر کبھی بھی اس ڈیم کو کچھ ہو گیا تو لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں پانچویں نمبر پر انڈیا کا ایڈوکی ڈیم ہے یہ ایشیا کا سب سے اونچا مہرابی ڈیم جبکہ دنیا کا تیسرا اونچا ڈیم ہے یہ پریار ریور پر بنایا گیا ہے یہ 168 میٹر اونچا ہے اور تقریباً 365 میٹر لمبا ہے اس ڈیم میں موجود پانی کو بجلی بنانے اور زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس ڈیم میں اگر زرا بھی ٹوٹ پوٹ ہو گئی تو ایسا سیلاب آئے گا کہ یہ پورے ایشیا میں تباہی لا دے گا اور ہزاروں گاؤں اور شہر ڈوب جائیں گے چوتھے نمبر پر چائنہ کا 3 گورجز ڈیم ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے اور تقریباً 2.5 کلومیٹر چوڑا ہے یہ ڈیم اس قدر بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کی حرکت میں بھی تبدیلی آتی ہے دوہزار چھے میں اس ڈیم کے بننے کے بعد بہت سے خدشات اور نقصانات سامنے آتے رہتے ہیں اس ڈیم کے بننے سے ڈیم کے آس پاس کے علاقوں میں زیادہ زلزلے آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اس نے آس پاس کے محول کو بھی بہت خراب کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوہزار آٹھ میں چائنہ میں آنے والے سیلاب کا ذمہ دار بھی یہی ڈیم تھا تیسرے نمبر پر یو ایس اے کا مونٹی سیلو ڈیم ہے یہ دنیا کا خوبصورت ترین ڈیم بھی ہے یہ ایک وزڈنگ پوائنٹ بھی ہے لوگ دور دور سے اس ڈیم کو دیکھنے آتے ہیں یہاں سب سے خوبصورت یہ گلوری ہول ہے جو دکھنے میں اس ڈیم کو خوبصورت بناتا ہے یہ ہول دیکھنے میں جتنا زیادہ خوبصورت ہے اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی ہے اس ڈیم کے اندر ٹربائنز لگائی گئی ہیں جن سے بجلی پیدا کی جاتی ہے اس ہول میں اب تک بہت سے لوگ گرے ہیں اور آج تک کوئی بھی زندہ نہیں نکالا جا سکا یہ ڈیم 93 میٹر اونچا ہے جبکہ 312 میٹر لمبا ہے اس کے ساتھ ایک جیل بنائی گئی ہے جب جیل میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس ڈیم سے پانی کو نکالا جاتا ہے اور تقریباً ایک سیکنڈ میں 400 کیوبک فٹ پانی نکالا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے آسٹریلیا کا گورڈن ڈیم یہ گورڈن ریور کے اوپر بنایا گیا ہے اور یہ ایک کروڑ 23 لاکھ کیوبک میٹر پانی کو سٹور کر سکتا ہے یہ ڈیم 469 میٹر اونچا ہے جبکہ 198 میٹر لمبا ہے نیچے سے اس ڈیم کی چوڑائی 18 میٹر ہے جبکہ اوپر سے صرف 3 میٹر ہی چوڑا ہے یہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور خطرناک لگتا ہے کیونکہ یہ انتہائی پتلا ڈیم ہے اور اب پہلے نمبر پر سویزر لینڈ کا کونٹرا ڈیم ہے یہ 20 میٹر اونچا ہے اور تقریباً 380 میٹر لمبا ہے اس ڈیم کو ایک وزٹنگ پوائنٹ کے طور پر بھی بنایا گیا ہے اس ڈیم کے درمیان میں ایک ایریا سٹنٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جہاں لوگ آ کر مختلف سٹنٹ کرتے ہیں اس ڈیم کو 1965 میں مکمل کیا گیا اس ڈیم میں پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ایک چھوٹی سی بھی گلتی کی جائے تو وہ پورے ڈیم کو تباہ کر سکتی ہے اور اس ڈیم کے ٹوٹنے کے بعد جو تباہی آئے گی اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں